اسلام علیکم سکس کلاس ٹھیک تھا کہ آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ لیسن یاد کر رہے ہوں گے پیپرز کی تیاری جو ہے وہ آپ لوگ کر رہے ہوں گے ایسا ہی ہے یا پھر نہیں کر رہے نہیں نہیں آپ نے پیپرز کی تیاری بہت اچھی طرح سے کرنی ہے ٹھیک ہے کالہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ نماز کی امیت اور فضیلت اور فرائس ٹھیک ہے ہم نے نماز پڑھے نماز کے بارے میں پڑھا تھا اس کی آیات کا ترجمہ اس کے بعد یہ سارا نماز کی فضیلت اور رہمیت پڑھی تھی حدیث کا اندر ترجمہ تھا حدیثیں تھیں اس کے علاوہ یہاں پہ قرآن پاکستر روم کا ترجمہ تھا حدیثیں تھیں فرائس نماز میں سے کالہ ہم نے تقبیر تحریمہ پڑھا تھا ٹھیک ہے کیا تھا یہ تقبیر تحریمہ آپ کو یاد ہے ہاں جی یہی تھا کہ وضو نماز کی نیت کے بعد جب دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تقبیر تحریمہ کہلاتا ہے اور تقبیر کا مطلب ہوتا اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا یعنی یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کام جو ہیں دنیا کے وہ نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں آج ہم لوگ پڑھیں گے قیام و قرط قیام و قرط قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا قیام کا کیا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے جس میں قرآن کی اتنی قرط ہو سکے جو فرض ہے قیام سے کیا مراد ہے نماز میں قیام سے نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے جس میں قرآن کی اتنی قرط ہو سکے جو فرض ہے فرض نماز کی پہلی دو رکعت میں امام سورة الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کی آیات یا سورة تلاوت کرتا ہے اسے قرط کہتے ہیں قرط کسے کہتے ہیں فرض نماز کی پہلی دو رکعت میں امام صورت فاتح کے بعد قرآن پاک کی آیات یا صورت دلاوت کرتا ہے اسے قیرت کہتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے ہمارا رکو رکو کے معنی ہے جھکنا رکو کے کیا معنی ہے جھکنا قیرت ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکو کہلاتا ہے ہاں جی رکو کسے کہتے ہیں قیرت جب آپ کی ختم ہو جاتی ہے یہ ولی تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ آپ نے رکھنے اور اس کے ساتھ پر دونوں ہاتھ رکھتے ہی جھکنا رکو کہلاتا ہے سر گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں کیا کہ سر گردن اور کمر ایک سیدھ میں ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں اور زبان سے سبحانہ ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے ہاں جی سبحانہ ربی العظیم کہہ کر کیا کیا جاتا ہے اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے کسی عیب سے پاک ہے اور عظمت یعنی کہ عظیم ہے اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اس کا ہم اقرار کرتے ہیں اس کے بعد سجدہ کیا آجاتا ہے سجدہ کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی یعنی کہ جو ماتھا ہے ناک دونوں ہاتھ گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور سربسجود ہوتا ہے اپنے رب کے حضور سربسجود ہوتا ہے یعنی کہ سجدہ کرتا ہے سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ نماز کا کیا ہے اہم ترین رکن ہے سجدہ میں نمازی سبحان ربی العلا کہہ کر اپنی آجزی اور اپنے رب کی پاکی اور بڑھائی کا اظہار اور اقرار کرتا ہے ہنجی سجدہ میں نمازی سبحان ربی العلا کہہ کر کیا کرتا ہے اپنی آجزی اور اپنے رب کی پاکی اور بڑھائی کا اظہار اور اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے یعنی کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو یہ حالت یعنی سجدے کی جو حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو ہر رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں ایک رکوع اور کتنے سجدے ہوتے ہیں دو سجدے ہوتے ہیں جس طرح نماز مومن کی مراج ہے کہا ہے نا آپ سجدہ لینے کہ نماز مومن کی مراج ہے اس طرح جو سجدہ ہے وہ نماز کی مراج ہے نماز کی مراز ہے آگے تھی آگے ہے قعدہ و تشہد دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قعدہ قعدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑی جاتی ہے تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا تشہد کا کیا مطلب ہے گواہی دینا تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ہم اتحیات یعنی تشہد میں یہی بڑھتے ہیں آخری قعدہ میں تشہد کے بعد دروش شریف پڑھا جاتا ہے یعنی جب ہم لوگ اپنے نفل یا نیت کی ہوتی ہیں تو آخری قعدہ جب آخری بار ہم اتحیات پر بیٹھتے ہیں قعدہ پر بیٹھتے ہیں تو تشہد کے بعد یعنی جب ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دروش شریف پڑھتے ہیں اور پھر دروش شریف کے بعد کوئی مسنون دعا جیسے کہ ربی جہلی مقیمت صلاتی پڑھتے ہیں نا آپ یہ دعا کوئی بھی مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے یہ سارا قعدہ و تشہد کے بارے میں تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے واقعی میں صلاتہ انت صلاتہ تنہا ان الفحشائی والمنکر سبتالانقبور کی آئیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور نماز قائم کرو یقینا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے کس طرح سے برے کاموں سے روکتی ہے جی؟ نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور گلازتوں سے محفوظ رہتا ہے نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے یعنی کہ نماز پڑھنے سے انسان کی جو روح ہے وہ بھی پاک رہتی ہے اور جسمانی گندگی اور گلازتی ہے یعنی کہ انسان پاک صاف رہتا ہے اس کے علاوہ اس سے محفوظ رہتا ہے نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے نماز ایک امام کے پیچھے باجمات رہنے کا درست دیتی ہے یعنی کہ ہم ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بات ہمارے اتفاق کا درست دیتی ہے یہ انتمام امیرگری برابر ایک ہی صاف میں کھڑے ہوتے ہیں نیز بہمی ہمدردی یعنی آپس کی جو ہمدردی ہے مساوات ہے جو برابری ہے خوت اور بھائیچارے کا بھی سبق سکھاتی ہے لیکن نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں آپس میں پیار و محبت سے رہنا چاہیے برابری سے رہنا چاہیے خوت اور بھائیچارے کے ساتھ رہنا چاہیے نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے یعنی برے کام کرنے سے اور گناہ کرنے سے روکتی ہے نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے یعنی دوزخ میں نہ جانے کا سبب ہے دوزخ سے بچنے کا سبب ہے نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے نماز جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے نماز پڑھنے سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اور مومن کی یہ پہچان ہے ہم کس طرح سے نماز بھی ہے یا بڑے کاموں سے کیسے روکتی ہے یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی غلط کام کرتا ہے یا کوئی ایسے کام کے طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آگے بھی دوسری نماز پڑھنی ہے تو میں کس موسی اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا وہ تو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور میں کس طرح سے برا کام کر کے اس کے سامنے جاؤں گا تو اس طرح جو نماز ہمارے دل میں خیال پیدا کرتی ہے ہمارا ضمیر جو ہے وہ ہمیں ملامت کرتا ہے کہ ہم غلط کام نہ کریں کیونکہ ہم نے جو ایک نماز پڑھی ہے اس کے بعد دوسری نماز پڑھنی ہے تو ہم کس موسی اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اور اس طرح سے ہم بلے کاموں سے بچ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا یہاں تک آج لیسن ہے اور اس کے اندر جو آپ کی جو ایکسرسائز ہم ہم دیکھتے ہیں صلاحات کا مطلب کیا ہے دعا نماز کی ادائیگی دوزانہ کتنی مرتبہ فرض ہے پانچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عبادت کو اپنی آنکھوں کے تھندہ کرا دیا ہے نماز کو تقبیر کی کیا مانی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا نماز کس کی پہچان ہے مومن کی دوسر جملوں کے سامنے ٹھیک اور غلط کے سامنے پرواز لگائیں نماز کے لیے عربی زبان میں صلاحات کا لفظ آئے ہیں ہاں جی ٹیک ہے دین اسلام کے بنیاد تین انکار پر ہیں غلط پانچ ارکان پر ہیں جو کہ نماز طرح کر دے وہ کفر شرقے قریب ہو جاتا ہے ہاں جی بلکل اس کے علاوہ نماز کے ذریعے بندہ اپنے خالق سے ہم کلام ہوتا ہے یعنی باتیں کرتا ہے جی ہاں آخرت میں سب سے پہلے نماز کا سوال کی ہوگا جی ہاں بلکل آگے خالق جگہ پر کرنی ہے نماز کے لیے عربی میں صلاحات کا لفظ آئے ہیں نماز دین کا ستون ہے مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے نماز مومن کی میراج ہے فرائض نماز کو نماز کے ارکان بھی کہا جاتا ہے تقبیر کے معنی اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرنا رکو کا معنی جھکنا سجدہ نماز کے اہم ترین رکن ہے ٹھیک ہے تشوت کا مطلب گواہی دینا اس کے بعد جو آپ پر یہ کوسٹن ہے نماز سے کیا مراد ہے اس کی اہمیت اور فضیلت یہاں سے نماز سے کیا مراد ہے یہ سارا لکھا ہوئے ہیں نماز عربی زبان مسئلات یہ ساری لائن اور یہاں تک یہ نماز سے مراد کے بعد آتی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنے اور اس کے بعد اہمیت اور فضیلت یہ لکھی ہوئی ہے جو آپ کل پڑھی تھی آپ نے یہاں تک اہمیت اور فضیلت ہے اس کے بعد آپ کا کوسٹن ہے فرائض نماز کون کو ان سے وضاحت کرنے تو کون کو اسے فرائض نماز پڑھیں ہم نے آج تکبیر تحریمہ قیاموں کے رد رکوع اور اس کے بعد سجدہ اور قاد و تشہد یہ آپ کے فرائض نماز ہے اس کے نماز بے حیائی پرائی کموں سے کیسے روکتی ہے وضاحت کریں تو یہاں سے ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ اتصال بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے روکتی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کس کوئی بھی پرہ کام کرنے سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آگلی نماز میں کیسے جائیں گے اور یہ آپ کا یہاں سے ہے آپ کو نورٹس کے اوپر بھی یہ قویسن کی آنسل دیا ہوں گے آپ نے اچھی طرح سے ان کو تیار کرنا ہے اللہ حافظ